بنا رہے ہیں حسین دل و دماغ کو کعبہ بنا رہے ہیں حسین جنابِ حُرکہ مقدر جگہ رہے ہیں حسین دل و دماغ کو کعبہ بنا رہے ہیں حسین جنابِ حُرکہ مقدر جگہ رہے ہیں حسین اور یزیدِ وقت تیری تھتھیاں اڑانے کو یزیدِ باق تیری تھجیاں اُڑانے کو وہ دیکھ شہرِ مدینہ سے آ رہے ہیں وہ دیکھ شہرِ مدینہ سے آ رہے ہیں اور حضرتِ اسلام فکرِ اسلام اللہ ماناصر رجعہ ساکھ باتا کی تقریر میں مجھکڑی لگا جزانے کی زینت و علماس کہتے ہیں تمنہ ہوتی ہے پانی کی جب تو پیاس کہتے ہیں تمنہ ہوتی ہے پانی کی جب تو پیاس کہتے ہیں پانی اسے سب کہتے ہیں دریا جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سبوں کو آج کی رات تک زندہ رکھا اور اللہ کا احسان کہ ہمیں اللہ کے محبوب کے نوازے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذکرِ شہادت کرنے کے بیان کرنے کے لائق رکھا اور آپ سفوں کو سننے کے لائق رکھا اور آج تک اور ابھی تک ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارِ عالم ہم سبوں کی حاضری کو قبورت کرو اے اللہ پوری رات ہماری جماعت کے جن لوگوں نے جو جس طریقے سے پیش کیا ہے اور پاسکولہ کے یہ زندہ دین مسلمان جن لوگوں نے سنا ہے جس مقصد سے سنا ہے اے اللہ ان کے مقصد کو مقصد میں کامیابتہ فرماتے ہیں آیتِ کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَئِنَا هُو بِذْبِهِنْ عَظِيمِ یہ عظیم فدیہ جو اللہ کا کرم سے قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ کے ترجمہ عرشانِ نزول جو اللہ محمد فکرِ اسلام نے بیان فرمایا کہ ایک مینا کی بادی میں بچایا اللہ نے اور اس کی تکمیل تربو بلہ کے میدان میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا امامِ حسین عام آدمی کا نام نہیں ہے امامِ حسین عام شخص کا نام نہیں ہے امامِ حسین کا نام لینا ہی عبادت ہے حضرگانِ دین نے لکھا اپنی کتابوں میں امامِ حسین کا نام لینا عبادت ہے امام حسین ان کا نام ہے جو پنجبتہ نماز پڑھنے کے علاوہ روزانہ چوبیس گھنٹے کے اندار تین ہزار نفل رکھتوں کو ادا فرمایا کرتے تھے امام حسین ان کا نام ہے آج ہم لوگ موبائل کے دور میں جی رہے ہیں فوراں ویڈیو آتا ہے ایک آدمی کیرلا سے شہاب نام کا حج کے لیے پیدل گیا وانٹسوپ میں ویڈیو فیس بک میں ویڈیو یوتیوب میں ویڈیو لیکن ہے پاسکوڑا میں جینے والوں مسلمانوں ایک بار پہلی بار ہندوستان سے ہمارے عرب کے جانکھاری کے مطابق پائدل حج کو گیا تو پوری دنیا میں نیوز چلا گیا پورا ہندوستان کہہ رہا ہے ارے قربار جاؤ حسین یو آقا حسین ایک بار نہیں ہی پچیس بار پائدل حج فرمایا پچیس بار امام حسین نے پائدل حج فرمایا اور سنیے ہم آپ جس ملک میں جی رہے ہیں اس ملک میں سب سے پہلا لپی ہم سب کا باپ حضرت آدم علیہ السلام پائدائی دائی کوئی نیا لنکا پڑھنے ہوتا کہے گا اے بلانا قادری وہ تو سری لنکا میں ہیں وہ تو سری لنکا ہم پائدہ ہوئے ہندوستان سے اس وقت سری لنکا الگ نہیں ہوا تھا سری لنکا بھارت تھا کتنا خوش نصیب ہم ہیں کہ اللہ کا پہلا نبی پہلا آدمی پہلا انسان پہلا منوش اللہ نے جس کو دنیا میں بنا کر بھیجا وہ ہمارا باپ آدم پہلا نبی میں پائدہ ہو اور ایک چیز اور بتا دیں آپ لوگوں کو سب سے پہلا حج کون کیا معلوم ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے سب سے پہلا حج ہم لوگوں کے باپ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی کئی سے سائیکل سے موٹر سائیکل سے گاڑی سے جہاں سے نہیں نہ سائیکل تھی نہ موٹر سائیکل نہ جہاں نہ گاڑی نہ ٹرین کچھ نہیں پائدہ آدم علیہ السلام نے پہلا حج فرمایا پائدہ اور امام حسین رسی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں پچیس پائدہ حج فرمایا امام حسین کا نانا دنیا تمام دنیا میں سارے نانوں سے سب سے آ اور وہ جو نانا ہے حسین وہ سریف امام نہیں ہے امام نبیوں کا نمی امام الانبیاء باپ شیر خدا حیدر کرر فاتح خیبار ماں حضرت بی بی فاطمہ نانا بھی لا جواب بابا بھی لا جواب ماں بھی لا جواب امام تو اتنی فضلت والی اتنے کمال والی کہ نبی خود فرماتے حدیث پاک میں الفاتمہ تو بسات منی فاطمہ میرا پکڑا ہے کیا مطلب اے دنیا والو فاطمہ میرا پکڑا ہے میں نبی ہوں وہ نبوت کا ٹکڑا ہے میں رسول ہوں وہ رسالت کا ٹکڑا ہے میں تاہیر ہوں وہ تہارت کا ٹکڑا ہے میں عالم ہوں علم کا ٹکڑا ہے اور وہ ماں کین کی ہیں امام حسین کی پائدہ ہوئے تو گود بیلی فاطمہ اور ذرا سم لے تو کاندھا ملا مولا حلیق اور جب چلنے لگے عمدینے کے عمد مختار کا اور کسی فارمدے میں نبی نے نہیں ٹھالایا کسی آپ زمین پہ روح زمین پہ حسین کو نہیں ٹھالایا بلکہ انگلی ہے مصطفیٰ کی اور جہاں جہاں ہے حسین وہ جگہ کے پسجد نبوی کی نبی آلہ انگلی آلہ جگہ آلہ حسین کتنے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آلہ ہیں اتنے آلہ ہیں کہ کسی متقی کا ذہن وہاں نہیں جا سکتا کسی محقق کا ذہن وہاں نہیں جا سکتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید آپ کے مجمع میں کوئی گیا ہو یہ آپ لوگوں کی دعا کی بھگت ہے کہ دو ہجار ستروں میں میں کربلا گیا تھا اور جو موشہ میں نے دیکھا تو ہر سنی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ سنی ہے تو ادھے پکداب جانا چاہیے اسے کربلا جانا چاہیے جس طرح کربوبلا کے میدان میں کربوبلا کی جنگ جنگ ہو رہی تھی اور آلہ تھا میں بازو کٹ گیا دوسرے بازو سے سمھالا دوسرا بازو کٹ گیا دانتے علم کو سمھالا آج کربوبلا جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین کی بارگاہ میں فاتحہ کرنے والا اس وقت تک نہیں پہت سکتا ہے جب تک بارگاہے اپاس میں نہ چلے آج بھی ایسا لگتا ہے اللہ کا کرم دیکھئے وہ راستہ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ پہلے آپ کو مولا عباس کی بارگاہ میں جانا ہو اور وہی سے پھر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جانا ہو میں آپ کو واقعیات نے سنا ہوں گا جو نکتہ چھوڑا ہے انہوں نے اس نکتے کی میں تکمیل کروں گا اللہ کا کرم دیکھو اسلام اتنا شاندار دھرم دیکھو ہم بھی باپ والے ہیں آپ بھی باپ والے ہو ساری دنیا میں سب لوگوں کا اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے مگر اے حسین تیرے صبر کو سلام اے حسین تیری عمد کو سلام اے حسین تیرے استقامت کو سلام اے حسین تیری عمامت کو سلام حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربوبلا کے میدان میں جب لے کر آئے اور یزیدیوں سے حسین حسین نے یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں یہ ننہ میرا بیٹا علی اصغر ہے اسے تمہاری کیا جنگ ہو سکتی ہے پانی سے تاپ رہا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے اسے دو قطرہ پانی دے دو امام حسین سے شمر لہین نے آواز لگا کے جواب دیا تھا اے حسین کربوبلا کے میدان میں بچے کا سہارہ لے کر آئے ہو گر ایزیدار آج میں امام پاک نے جواب دیا اے یزیدیوں حسین بچہ کا سہارہ لے لے نہیں آیا ہے اگر آئی تم میرے بیٹے علی اصغر کو تو قطرہ پانی دے دو گے کل میدان محشر میں نانا سے حوزے کبسر تمہیں پھیلاؤں گا ارے لاکر دکھاؤ تو ابھی آواز لگا رہے تھے کربوبلا کے میدان میں کہ خلاوں کو چیرتے ہوئے فضاؤں کو چیرتے ہوئے ہر ملہ کا دیر آیا ہلہوں میں علی اصغر میں پیوس تو گیا خون کا فورہ اٹھا امام حسین نے دونوں ہتھیلی کو جمع کر دی اور خون علی اصغر کو ایک اٹھا کیا امام حسین نے سوچا کہ علی اصغر کے خون کو آسمان کی جانی پھیٹ دے آسمان سے آباز آئی نہ حسین نہ آپ کے مقدس ہاتھوں سے علی اصغر کا خون اگر آسمان کی جانی پھٹ گیا تو قیامت تک ایک ہترہ پانی نہیں برسے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ خون علی اصغر کو زمین کربلا پر ڈال دیا جائے زمین تھرہ اٹھی آو آباز بلند کی حسین حسین اپنے مقدس آتھوں سے علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ ڈالیں ورنہ قیامت تک ہر یالی نہیں ہوگے گی اے پاس کھوڑا والوں آپ بہت اچھا سن رہے ہو بہت زیادہ ہنگامہ کرنا بہت زیادہ چیخنا چلانا اسے کمیابی نہیں کہتے ہیں کمیابی اسے کہتے ہیں کہ آدمی غور سے اس کو سنے اب میں خطابت کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں امام حسین نے جب آسمان نے منع کیا زمین نے منع کیا تو امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور اللہ کی جانب چہرہ کر کے آواز لگائی خدا تو دیکھ رہا ہے تیرا آسمان خونِ حسینی کو لینے سے انکار کر رہا ہے تیری زمین خونِ حسینی کو لینے سے انکار کر رہی ہے اے اللہ علی اصغر کے خون کو میں نے اپنے چہرے پر مل لیا کل میدانِ محشر میں دادرِ محشر کے سامنے جب حسین کو بولایا جائے گا اور اللہ جب تیرا سوال ہوگا اے حسین خونی چہرہ لے کر کرب پھلا کے میدان میں کیوں آئے ہو تو حسین جواب دیکھا اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے علی اصغر کے ایک کترِ خون کے بدلے میں میرے نانا کی امت کے گناہ کو معاف فرما دے اور جنت کا حق دے برادے محشر کے سامنے محشر کے سامنے اے رسالہ اے حیدری اے رسالہ اے رسالہ یا اے رسالہ یا اے رسالہ اے رسالہ یا اے رسالہ کچھ باتیں سن لو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یزیدیوں نے کہا اے حسین بناموں کو بھیجتے ہیں اے حسین وفاداروں کو بھیجتے ہیں اے حسین اپنے پیٹوں کو بھیجیے بھتیجوں کو بھیجیے بھانیوں کو بھیجیے ایک پیٹا امام حسین کا حضرت علی اکبر کا نام کا آیا اور کہا بابا اب نہیں رہا جاتا یزیدیوں کا تانہ سن سن کر کے مجھے برداشت نہیں ہوتا بابا رن میں جانے کی عزازت دیجئے آقا حسین فرماتے بیٹا علی اکبر بڑی ناز و نعمت سے تیری فوفی زینب نے تمہیں پالا اے بیٹا علی اکبر جاتے فوفی سے عزازت تھا علی اکبر گئے فوفی عزازت دو فوفی عزازت دو حضرت جینب کا جواب سنیے پاس کھڑا والو ذہن کو قریب کر کے سنے کر لفظ کو حضرت جینب نے جواب دیا اے بیٹا علی اکبر ظاہری زلسگی سے جب سے نانا پردار فرمائے ہیں نانا کی طبیعت ہوتی ہے دیکھنے کی نا تو جی پھر کے زینب تمہیں دیکھ لیا کرتی ہے حضرت علی اکبر تھے نا مصطفی جانے رحمت کے ایک بہو مشابہ تھے اسی طرح دیکھنے میں لگتے تھے حضرت زینب نے کہا بیٹا تو نہ جاؤ حضرت علی اکبر نے فوفی زینب سے کہا اے فوفی دعوت زلشیرہ میں مکہ میں جب نانا نے مشرکین کو کافروں کو دعوت دیا تھا اور اعلان کیا تھا تو کسی نے پتھر مارا کسی نے کالیاں دی مگر اسی مجمع میں ایک دس بارہ ساس کا پچھا کھالا ہو گیا اور پتلی پتلی ٹانگوں سے چلتا ہوا نانا کی بارگاہ میں آیا اور بچے نے کہے مصطفہ جانے رہنات میں آج سے بابا کرتا ہوں جہاں جہاں آپ کہیں گے وہاں وہاں میں ساتھ ہوں گا فارسی کا ایک مکونہ ہے بار آوازیں کودگرگرہ مشورد بچوں کی آواز پہ گھمن نہیں کیا جاتا نبی نے بچے سے سوال دیا تھا دعوت زلشیرہ میں اے بچہ تمہیں معلوم ہیں میں نبی ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں میرا سفات مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تک جاتا ہے میں ہجرت کروں گا ہجرت کی رات بسنس لبوبت پر سونا پڑے گا کیا سو گے تو بچے نے وعدہ کیا تھا کہ سو گا اے بچے اگر میرے دین کی حفاظت کے لیے تم اپنے بیٹے کو تمہیں قربان کرنے کی زورت پڑ جائے تو بیٹوں کو قربان کرو گے بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دینی حفاظت کے لیے میں پورے اموے کو قربان کر دوں گا مگر آپ کے دین پر آج نہیں آنے دوں گا علی اپر نے زینب سے کا پھو پھی وہ بچہ کو یاو نہیں تھا نانا سے جو بچہ نے وعدہ دیا تھا ذات ہی مصنفہ کی اور جو بچہ تھا وہ میرا دادا مولا علی تھا اور یزید کے ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں حضرت زینب نے کہا میرے لال میرے بھتیجے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تُو اتنا بلند ہو گیا ہے اتنا علم والا ہو گیا ہے تیری فکر اتنی اوچھی ہو گئی ہے تُو اتنا سمجھدار ہو گیا ہے اے علی اکبر آ کربلا میں دلہا تجھے تیری فوفی زینب بنائے گی تیار کیا حضرت بی بی زینب نے اور علی اکبر عزی اللہ تعالیٰ نہ ہو کربلا کے میدان میں جب اترے نہ تو امام حسین خیمے سے باہر آ گئے اور دوبت کرنے لگے اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما اے اللہ میرے بیٹے کی حمد میں قوت اتا فرما طاقت اتا فرما مگر اللہ کا کرم دیکھو ذمہ دار اسٹیج میں ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے مقدمت الجائز تاریخ اور رخ نقضی کربلا جو لکھا ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ علی علی ورجم کربلا کے میدان میں تلوار لے کے داخل ہوئے پچھم گئے پچھم صاحب پورا ہو گئے پورا ہو صاحب اتر گئے اتر صاحب تکھن گئے تکھن صاحب پورے کربلا میں پہرام پپا ہو گیا اے زیدیو اس طرح حسین کا بیٹا تلوار چلا رہا ہے سب مارے جاؤ گے سب ساٹے جاؤ گے اے زیدیو شیمر نے کہا حربلا نے کہا امبری پرے ساتھ نے کہا ایک بار کی حملہ کرو تیروں کی پارش کرو تلواروں کے یلگار کرو امام علی اکبر رضی اللہ تعالی ہو پر جب تیروں کی پارش ہوئی تلواروں کے یلگار ہوئے اور جب لیڈھان ہو کر خون سے لچفت ہو کر کربلا کے میدان میں جب گیر پڑے تو ایک منہوسہ واسکتھی حسین تیرے چوان پیٹے کی چوانی کو پاش پاش کر دیا ہے سمالو جوان پیٹے کو امام حسین رضی اللہ تعالی ہو خیمے سے پاہر نکلے اور دولے دولے تیز قدموں سے گئے اور حضرت علی اکبر کو سمالا اور گایا اتنے جوان تھے طاقتور تھے حضرت علی اکبر کہ کاندھے پہ حضرت امام حسین رکھا ہے دونوں پاہو کربلا کی سمی پر کسی تے ہوئے جا رہا ہے خیمے کے قریب چاکر حسین بیٹھ گئے اپنی گود پہ علی اکبر کا سر رکھا اور اپنے اپنی انگلیوں کے پوروں سے امام حسین امام علی اکبر کے سروں پہ کنگھی کی مانی تھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا علی اکبر مت گھبرا بیٹا مت گھبرا وہ دیکھ نانا حوزے کا اُسر پہ انتظار کر رہے ہیں مگر علی اکبر نے کہا بابا بہت پیاس لگی ہے بابا بہت پیاس لگی ہے بابا اگر چند کا طرح پانی مل جاتا بابا تو میں یزیدیوں کو پھر مارتا یزیدیوں کو پھر کٹا یزیدیوں کو پھر تا اڑا اڑا آقا حسین جب آپ دیتے میرے لال اے میرے بیٹے تجھے معلوم ہے نا تین دنوں سے پانی بند ہے تین دنوں سے کھانا بند ہے تین دنوں سے دانا بند ہے اے بیٹا علی اکبر تیرا بابا پانی کہاں سے لائے گا لیکن حسین یہ بھی فرما رہے ہیں اے بیٹا علی اکبر حسین کا گھر آنا وہ گھر آنا ہے کہ آج تک مانگنے والا کوئی خالی واپس نہیں لوٹا آج حسین سے اس کا بیٹا کیسے لوٹے گا اے بیٹا علی اکبر بچپنے میں ایک دن میں رو رہا تھا نانا گھر کو آئے میری فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں میری ماں فاطمہ نے کہا اے میرے بابا جان یا رسول اللہ آج میرے گھر پینے کو پانی نہیں ہے پیاس سے حسین لو رہے ہیں تو نانا نے ہمیں اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا حسین مو کو کھوڑ میں نے مو کھولا تو میرے کھولے ہوئے مو میں نانا نے اپنی مقدس زبان ڈال دی اور نانا نے فرمایا بیٹا حسین چوس بیٹا حسین چوس بیٹا حسین چوس مچوس تا رہا مچوس تا رہا مچوس تا رہا اور مو نبی فرماتے رہے مصدافہ فرماتے رہے اے بیٹا حسین اتنا چوس لے کہ مدینہ سے مکہ تا مکہ سے مقام پیزا تا مقام پیزا سے کربو پلا تا اور کربو پلا سے میدان محشر تا تمہیں پیاس نہیں آئے گی اب علی اکبر سے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا جو نانا نے ہمیں پھلایا ہے آج تیرا بابا تجھے پھلاتا اے بیٹا علی اکبر مکھول ارے جوان بیٹا خون میں ہو باپ کی گود پہ سویا ہو وہ باپ کو کیسا لگتا ہوگا تھوڑا محسوس تو کر کے دیکھو میرے سنی بھائی ہو لیکن آگا حسین فرماتے بیٹا مو گھوڑ اور علی اکبر نے جب پھلا مو کھولا تو حسین نے اپنی مقدس زبان ڈالتی کہا بیٹا چوس اور چند ملتوں کو چوسنے کے بعد علی اکبر نے کہا بابا پیاز ختم ہو گئی بابا اے بابا مگر ایک نیزہ میرے دل پہ لگا اے بابا بہت تکلیف ہو رہے یہ بوٹیز ہے بڑا ترد ہے بابا اسے باہر نکال دو